اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آر چینل یہ چینل اصل میں میری ماما کا ہے ان کا نام نصیم ہے لیکن میری ماما تھوڑی سی شائع ہیں تو میں ان کی جگہ وائس آور کر رہی ہوں تو آج ہماری ریسپی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مٹن کوفتے بنانے یہ ہم سب کی فیورٹ ریسپی ہے تو ہم نے ماما کو بولا کہ ماما پلیز آج آپ یہ بنائیں تو میری ماما نے کہا ٹھیک ہے تو آج میری ماما نے مٹن لیا ہے اور مٹن کا ہم نے کیمہ کروا دیا تھا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ سوکا دھنیا اور پھر مسالے ہم نے ڈالے مسالوں میں بیسے تو ہم سالن مسالے ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں سب چیزیں ایک تو مکس ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بہت آسانی سے اویلیبل بھی ہے لیکن آج میری ماما اس میں ڈال رہی ہے ایک چمچ ریڈ میرچ ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک مٹن کوفتے بہت اچھی ریسپی ہے اجسل میں میری ماما کی اس ریسپی کی بات یہ ہے کہ میری ماما اس میں نہ کوئی ایکس ڈالتی ہیں نہ کوئی ڈال چاول ڈالتی ہیں سوری چنہ ڈال اور نہ ہی بیچ میں وہ کوئی بیسن ڈالتی ہیں تاکہ یہ آپس میں جڑ جائیں گے سمپلی میری ماما کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صحیح سے پہلے واش کرتی ہیں ان کو ڈرائی کر کے پھر اپنے ہاتھوں سے ان مسالے کے اندر ان تمام مسالوں میں اس کیمے کے مکسچر کو مکس کرتی ہیں اب یہ چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں مسالے ڈالتے ہیں پھر بیچ میں انڈے ڈالتے ہیں بلکل بھی نہیں اتنا آپ لوگوں کو خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک بجٹ فرنڈلی ڈش ہے یہ افورڈیبل بھی ہے اگر آپ مٹن کا کیمہ نہیں لے سکتے تو آپ بیف کا کیمہ لے لیں لیکن آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ سے پیسنے ان تمام مسالوں کو مکس کرنا ہے یہی ٹیکنیک ہے جیسے آپ کے میٹ بالز جو ہوں گی وہ آپس میں جڑ جائیں گی اچھے طریقے سے سٹیک ہوں گی اور آپ سب کے لئے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا جی تو پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں میٹ بالز بنانا تو یہ میری ماما نے اپنے حساب سے بالز لیے اور ان کو پھر بنایا ہے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹیکنیک اپنے ہاتھوں میں رول کر کے کیمے کو اور وہ بالز بنا کے ہے اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بالز ہیں وہ واپس میں سٹیک رہتی ہیں وہ جڑی رہتی ہیں اور آپ کو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا یہ ہم نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے مٹن کا اور ہم لوگ چار لوگوں کی سرونگ کے لئے ہم لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ ہم نے بالز بنائی ہیں تو آدھا کلو مٹن سے ہم لوگوں کے بن گئے ہیں سیونٹین بالز یہ آپ آگے دیکھیں گے خود بھی کہ اچھے خاصے بالز بن جاتے ہیں اور بالز اچھی ایک سرونگ ہے ایک بال کی اچھی سرونگ ہوتی ہے جی یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری بہت اچھی بالز بن چکی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان بالز کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ تھوڑے دیر کے لئے تھنڈی ہو جائیں دس سے پندرہ منٹ کافی ہوں گے اچھا اب دوسری طرف ہم سالن منا رہے ہیں کوفتے کے لئے تو ہم نے سالن کے لئے ایک پین میں پہلے ہم لوگوں نے آئل لیا آپ کھی لے سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ساتھ بیچ میں ہم نے دو بڑے پیاس کاٹیں اصل میں آج ہم زیادہ پیاس اس لئے کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کوفتے کے سالن کے ساتھ اچھی گریوی پسند کرتے ہیں تو ہم نے دو پیاس لیا اس میں دو ہریمٹچے لیا ہم نے اس کو کٹ کے بیچ میں بھونا اب جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے تو چار ٹیمارٹر ہم نے لیا میڈیم سائز کے بیچ میں ہم نے دو چمچ ادرک لیسن کا پیس لیا اور پھر سے ہم نے وہی مسالے یوز کی ہیں ہم نے ایک چمچ ریڈ مرچ لیا ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک ہم نے مسالے ڈالے تھے تو سالن کے اندر زیادہ مسالہ ڈالیں گے تو اچھا نہیں لگے گا ٹیسٹ بہت پھر کڑوا ٹائپ ہو جاتا ہے اور بہت مرچی ہوتی ہیں اور بچے کھاتے نہیں ہیں جی تو ہم نے یہ ٹیمارٹر لے لیے میں پھر سے بتاؤں گی آپ کو کہ ہم نے ٹیمارٹر زیادہ اس لیے لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کی اچھی سی گریوی پسند کرتے ہیں ہم لوگ شوربے والے کفتے بلکل بھی نہیں بناتے ہیں جی تو اب ساتھ ساتھ میں اس کو بھونتی رہوں گی بھونوں گی ان کو ٹیمارٹروں کو اور پھر ساتھ اس پیاس کے سارے مکسٹر کو میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ already ٹیمارٹر میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹے تھے چاپ کیے تھے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنی ماما کی ساتھ ساتھ ہیلپ کر آ رہی تھی اس لیے مجھے اس رشکہ پتہ ہے میری ماما بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے اور بہت اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے آپ کے لئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو جی یہ میں نے سوکہ دھنیا بیچ میں ڈال دیا ہے جی اب سوکہ دھنیا کی سمیل اتنی اچھی ہوتی ہے تو ہم سوکہ دھنیا ضرور یوز کرتے ہیں تو میری ماما نے اب ان ٹیمارٹروں کو تھوڑا سا بیچ میں پیسا اپنی چمچے سے اور بیچ میں پھر میری اممہ نے اس کے اندر اچھی سی گریوی بنا دیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ہے اب دیکھیں کہ ہم لوگوں نے آرام آرام سے جو ہم نے بالس بنائی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اس پین میں ڈالتے جانا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے بہت ہو گیا تو پندرہ منٹ کے لئے لیکن جو ٹیکنیک بتائی گئی ہے آپ کو کہ آپ نے ہاتھوں سے صحیح طریقے سے مکسٹر کو مکس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کے بیچ میں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف گریوی بنائی ہے بیچ میں بالس رکھی ہیں اور اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پانچ دس منٹ کے لئے دیں گے یہ جی پک چکا ہے اس کے اندر اب اس کو میری ماما مکس کر رہی ہے اس طرح دیکچے کو ہلا ہلا کے تاکہ جو مسالہ ہے وہ بالس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے اور جتنا پانی اس کے اندر سے نکل جائے تو یہ دیکھیں اس کے اندر پانی بھی کم ہو گیا ہے مسالہ اب اتنا مزکہ لگ رہا ہے جی مجھے اپنی ماما کی ڈش بہت پسند ہے تو دیکھیں اب میری ماما اس کو دوسرے چمچے کے ساتھ ہلا رہی ہیں تاکہ بالس نہ ٹوٹیں ہم سالن مسالے والا سالن والا جو چمچے یوز کرتے ہیں اب ہم وہ یوز نہیں کر رہے ہیں ہم دوسرا چمچہ یوز کر رہے ہیں اس سے بالس ٹوٹتی نہیں ہے بلکل اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جی میری ماما پھر سے اس چمچے پہ آ گئی ہیں کیونکہ میری ماما کی اچھی خاصی پریکٹس ہے کفتے بنانے کی جی اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سالن کا کتنا اچھا کلر آ رہا ہے بہت مزے کئی سالن ہے سب سے پہلے تو میں الحمدللہ کہنا چاہتی ہوں ان تمام نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تک آئے آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنی سکلز کو یوز کر کے بنائیں ضرور نہیں ہے کہ آپ مہنگی چیزیں ہی لے اور ان کو بنائیں یہ جو ہمیں نے ایک مٹن کا کیوا لیا ہے آپ بیف کا لے سکتے ہیں آپ چکن کا لے سکتے ہیں اور آپ اسی طرح اسی ٹیکنیک سے بنا سکتے ہیں کوفتے یہ ہم آپ سب ویورز کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح اس کو ڈش میں سرف کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ پھر انہانس کرنے کے لئے آپ اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا گارنش کر دیں اور چھوٹی چھوٹی ہری مرچے ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت میڈیم ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر نہ زیادہ مرچے ہیں نہ کم مرچے ہیں تو آپ اس طرح بیس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو اپنے کوفتے دکھا رہے ہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا بھی کیمہ ٹوٹا ہے نہ کہیں پہ ذرا سا کیمہ نکلے ہیں نہ کوئی کوفتہ ٹوٹا ہے اسی ہانڈی کو اور اچھا بنانے کے لئے تو آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو گھر میں روٹی بنا کے سرف کر سکتے ہیں چاول کے ساتھ کر سکتے ہیں جی لاسٹ پروڈک دیکھیں اینیویز ویورز اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ